نمبر تین جاوید احمد غامدی صاحب میں ان کی جو موڈرن اس دور میں الہاد کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے اس کے مقابلے پر آج کل کے جو موڈرن نوجوان ہیں ان کے وسوسوں کو سیٹل کرنے کے اعتبار سے ان کی خدمات کو میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں افتلاف رائے اپنی جگہ رکھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عورت کا پردے کا جو ایک کنسپٹ ہے یعنی جو ہمارے گروہیتی کنسپٹ ہے بلکہ آپ بھی اس کو آرثور ڈاکس کنسپٹ کو ہی بانتے ہیں کنسپٹ کو ہی بانتے ہیں کہ یہ آواز کبھی پردہ یہ سارا جناب میں نے سے بھی یہ کہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب جیسے جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے آپ جیسے لوگوں کو عوام کی نظر میں زیرو نہیں کر دیا عوام نے آپ کو مسترد نہیں کر دیا آپ جیسے لوگوں کو آج عوام کی جو غالی بخصریت ہے وہ تو غامدی صاحب کو اس مسئلے میں فالو کرتی ہے فالو اس لئے کر رہی ہے کہ وہ غامدی صاحب سے پہلے بھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی غامدی صاحب کی وجہ سے کسی برگی والے نے برگانی اتار دیا ایسا نہیں ہوا وہ پہلے ہی لبرل تھے تو میں اس پہ وہی بات کروں گا جو عشری ثانوی صاحب نے بات کی تھی عشری ثانوی صاحب ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ہندو تھے یا شیعہ تھے ہندو دو ہی بڑھ تو عشری ثانوی صاحب نے ان شیعوں سے پوچھا کہ تم میں اور ہندووں میں کیا فرق ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ دس مرم کی نیاز نہیں دیتے جروس نہیں نکالتے اور تازیانیاں نہیں نکالتے اور ہم نکالتے ہیں تو عشری ثانوی صاحب نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا یہ جروس ہے نا دس مرم کا اور ماتنم یہ تم نے کبھی نہیں چھوڑنا یہ نکالتے رہنا کم از کم ایک اسلام اور ہندویزم کا فرق تو قائم رہے گا چلیں وہ ایک بدد کے زمرے میں صحیح لیکن کم از کم ان کو احساس تو ہے نا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو تازیہ نکالے گا اور جو بدھ کے آگے جھکتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے تو عشری ثانوی ایک سنی ہو کے بھی سنی و لقیدہ ہو کے بھی انہوں نے اتنی ٹالرنس دکھائی کہ انہوں نے کہا چلو یہ نکالتے رہنا کم از کم اس کے اوپر تو قائم رہو گے اب میں آپ کے اس سوال کے اوپر ہوتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کیا تھا یہ عورت کا پردہ جو ہوتا ہے تو میں ہی کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی مربانی ہے کہ جو بے پردہ عورتیں تھی جو پہلے ہی بے پردہ تھی ان کو بے پردہ ہی رکھا اس کے بعد کم از کم نماز شروع کروا دی ہے تازیہ تو نکال ہی رہی ہے نا وہ نکالتی رہی ہے ہم اس کے اوپر بھی خوش ہے ہمارے لئے پرشانی اس وقت ہوگی کہ جب کوئی باپردہ عورت اپنا نکاب اتار دے اور کہ جی میں غامدی صاحب سے متاثر ہوں گامدی صاحب کے معاملے میں آپ وہ دوائیتی جوڑ سے نہیں سکھاتے ہیں کہ گامدی صاحب سے نہیں یہ اتراز نہیں لگیا بلکل میں اس اتراز کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میں گامدی صاحب کا جب رد کرتا ہوں تو غصے میں نہیں آتا اور میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا اس لیے کہ گامدی صاحب جب اپنے مخالفین پر برستے ہیں تو وہ بڑے کھنٹے الفاظ میں برستے ہیں جعوید احمد غامدی صاحب یا ساری آپ کو غامدی صاحب کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اشار جی توسی بائیس ڈوپور انٹرویو میں تو بالکل کلیر کٹ آپ کو آپ کو وہ علماء جنہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے ان کی کوئی گندگی نظر نہیں آتی آپ سارے سوالات غامدی صاحب کے اوپر کھانے یا پھر آپ مانیں کہ آپ غامدی صاحب کو ان روائیتی علماء سے بہتر سمجھتے ہیں اس لئے آپ کہہ رہے کہ ان کی بھی سوڑی کلاس لے لی جائے بہتر نہیں مشہور تو بہت زیادہ ہے مشہور زیادہ ہے تو باقی علماء کو نہیں مشہور ہیں باقی کدھر ان کے لیول کا تو کوئی مشہور بندہ نہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے سمجھ لیں کہ کیپچر کا لی ہے سارا سسٹم تو کاش علماء کو بھی یہ بات سمجھ آجائے اور یہ اکل کے ناخل لیں نہیں علماء ایک دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جیدے جناب چسکے والی بات ہے جہاں مزے والی بات ہے لوگ تو ادھر جائیں گے وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں سختی کرو تو جناب آپ وہ کہتے ہیں جی غامدی صاحب اب ہم جو نجوان سننا چاہتا ہے چیز جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یار اس دور میں کہ یہ پریکٹیکلی پاسی پہل ہے کہ لڑکے ہیں لڑکے ہیں اس کو شکی نہ کریں ہو سکتا ہے ایک فطری بات ہے اور جب کوئی ایڈوکیشن نا سارا سسٹم ہے جب ان کی انٹر میگلنگ ہو رہی ہے چلو غامدی صاحب اس کو کہنے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جناب مکس ہے اب روایتی علماء وہ کہیں گی چل بھی تو آواز کا بھی پردہ کر وہ لڑکی تو جناب نفرت کرے گی اسے بندے اس طریقے سے تو نہیں کہے گی وہ پہلے روایتی علماء اپنا تو کردار صحیح کرے ہمیں تو ان کے کردار کیوں بری ڈاؤٹ ہے اس وجہ سے ان کی باتوں میں اثر کوئی نہیں نہیں آپ کیا سمتے ہیں غامدی صاحب کی جو فالنگ ہو رہی ہے یا ان کی لبرل پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی واقعی صلیت کی وجہ سے ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ انتہائی نلائک ہیں علماء اور اوپر سے انکرز لاکے ایسے شودے قسم کے مولوی سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ وہ تو اسی طرح ہے کہ آپ اسٹریلیا کی ٹیم کا کرکٹ کا محض جو ہے نا وہ آپ جناب جیلم کی کسی ملے کی ٹیم کے ساتھ کرا دے تو وہ اس کا انجام کیا ہوگا مطلب ہر بال بھی چھکا لگے گا نا تو غامدی صاحب کا یہی حال ہے کہ جو علماء سامنے بٹھائے ہوتے ہیں وہ بچارے اسی کیلیپر کے ہوتے ہیں اب آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا کوئی اس کیلیپر کا بھی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ سکے یہ بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا تو میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کیلیپر کا چلو خالد زہیر صاحب کیا کہ آپ بیٹھ جائیں گے میں تو غامدی صاحب کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میں کیا ہوں جی میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے نا غامدی صاحب رتمیزی کنکہ نہیں نہ کرتے پھر ان کو صحیح چڑھائی بھی نہیں کر سکتا اب اب انجینئر صاحب کے معاملے میں لوگ چڑھائی کرتے ہیں اب مناظروں کے چلو وہ کہتے ہیں غامدی صاحب سے یہ بڑا مسئلہ ہے غامدی صاحب مناظرانہ محولی نہیں پیدا ہونے دیتے نہیں نہیں کیا محول کیا ہوتا ہے کالیک لوگ نکالیں اس طرح کا محول تو میں بھی نہیں پیدا ہونے دوں گا میں تو پہلے ہی مازد کر لوں گا کہ جی آپ آرگی اور میں جیت کیا کہ آج کی دور کی بہت بڑی پرسنیلٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیکچول لیول پر ہمارے معاشرے کے انٹیلیجنسیا تک جس طریقے سے ان کی دعوت پہنچی ہے اور جس طریقے سے ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے اس میں وہ اپنی مثال آپ ہے جعوید احمد غامدی صاحب میں ان فنیٹکس مولویوں کی طرح ان کی چند غلطیاں پکڑ کے ان کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کروں گا مولوی سارے بھی مل لیں اور ان کے خلاف کتابیں لکھ لیں جو نوجوانوں کے دل میں ان کے لیے عزت ہے وہ ختم نہیں کر سکتے لہٰذا کسی کی بھی غلطی کو غلطی کہنا چاہیے اس کی ہر بات کو غلط نہیں کہہ دینا چلیے تو میں اگرچہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے لیکن جن معاملات میں ان کا ہمارے سلف کے ساتھ اختلاف ہے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر دو عقیدے کے مسئلے ہیں جس میں مجھے ان سے اختلاف ہے ایک وہ جو سنت اور حدیث کے اندر فرق کرتے ہیں ہم اہل سنت کا منحج یہ ہے کہ سنت اخذ کرنے کا سورس تواتر نہیں ہے بلکہ حدیث ہے تواتر کو بھی ہم مانتے ہیں اگر حدیث کے خلاف نہ ہو تو اور وہ عملی تواتر کو پرارٹی دیتے ہیں اور دوسرا نزول عیسیٰ اور حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور دو فکی مسائل ہیں جس میں ان سے اختلاف ہے ایک پردے کے مسئلے پہ اور دوسرا داڑی والے مسئلے پہ آپ کو حرامی ہوگی کہ محترم جوید احمد غامدی صاحب نے ایٹیز کے اندر ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ داڑی اسلام کا شاعر ہے اس وقت اس چیز کے وہ قائل تھے لیکن بعد میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ غلطی کا شکار ہوئے لیکن دوسری طرف بھی مولویوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے اڈریس نہیں کیا جس طریقے سے اس ایشو کو اڈریس ہونا چاہیے تھا اور میں اشتہار پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ لکھا ہوتا ہے جناب رد غامدیت کتابیں پوری پوری لکھی ہیں رد پرویزیت غلامہ پرویز اور جعوید احمد غامدی میں زمین عثمان کا فرق ہے ہم نے پڑھے ہی کوئی نہیں ہوا غلامہ پرویز تو قرآن پاک کے ساتھ کھلوار کرتا تھا اس نے تو قرآن پاک کی دجیاں پر خیر دی ہیں جعوید احمد غامدی صاحب کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے جعوید احمد غامدی صاحب نے رد کیا ہے غلامہ پرویز کا کسی نہیں کیا لہذا ان دونوں میں بہت فرق ہے آپ رد پرویزیت ضرور کریں لیکن وہ اب یہ کہنا مذہب غامدیت یہ طریقہ غلط ہے کسی کو سمجھانے کا اس طریقے سے آپ خود ڈیفرنس کریئٹ کر لیں گے اختلاف کی صورت میں ہم حدیث پر پیش کریں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ غامدی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حدیث کے معاملے میں ٹولنس کریں ویسے وہ الحمدللہ حدیث کا انکار نہیں کرتے غلام پرویز کا بھی بڑا سخت انہوں نے رد کیا تو جو پوزیٹیف چیز کسی کی بھی ہے وہ ہم مانتے ہیں اس اعتبار سے جو جعوید احمد غامدی صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی کئی معاملات میں میں اپنے اصلاح سمجھتا ہوں ان کو پھر مجھے لوگ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ وہ جناب ڈاکٹر زاکر نائکہ بھی رد کرتے ہیں جی آپ شیخ البانی کا بھی کرتے ہیں جی غامدی صاحب کے بارے میں آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں میں تو سب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں بارل وہ غامدی صاحب کے بارے میں اگر میں نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ کسی فرقے کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے نوجوان نسل جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے اب جب نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ نوجوان نسل وہ ہے جو دین سے برگشتا ہے جو ان کی طرف اٹریکٹ ہے اور اس کی وجہ سے کسی درجہ میں دین کے اوپر آئی اب جب غامدی صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی اس میں پھر ہماری گفتگو کی فریکوینسی کچھ اور ہوگی لیکن جو فرقوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں چاہے وہ تاریخ جمیر صاحب ہیں جن کے پیچھے دیوپند مکمہ فکر کھڑا ہے اب وہ چاہے اپنا آپ کو نیوٹرل پیش کریں بارلو بہت مکمہ فکر تو کھڑا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے پیچھے بھی اہل عدیس کھڑے ہوئے ہیں وہ بے شک کہتے ہیں کہ میں مسلمان کے علاقے ہوں سب کچھ ہے لیکن انہوں نے آج تک جرت نہیں کیے کہ اہل عدیس کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کریں مسئلہ بیان کریں نہ اہل عدیس کے خلاف تو میں دیکھتا ہوں پھر وہ اہل عدیس کیسے اون کرتے ہیں ایون جزید والے مسئلے میں بھی انہوں نے اہل عدیس کے لوگوں کو سپورٹ کیا باقی سارے معاملات میں بارل وہ ایک مقدمہ فکر تو ان کو اون کر رہے ہیں وہی ان کی تقریر بھی بچ دوں میں اینج کرواتے ہیں کوئی ڈیس آن تو نہیں کر رہے ہیں تو وہ ڈیس آن جس کو کرتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پھر کوئی سے نکلا ہوں وہ یا میں ہوں تو یا غامدی صاحب ہیں تو اس لیے پھر میں ظاہر ہے کہ میرا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا لینئٹ نقطہ نظر ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غامدی صاحب کو معاملات میں سے میں نے تو داڑی کا لیکچر ان کے خلاف دی ہے حیاتِ مسیح نزولِ مسیح والا لیکچر ان کے خلاف دی ہے باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑی نہیں ہے فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے تو یہ بھئی علم کا میدان ہے یہاں پہ جذبات کی کوئی احسیت نہیں ہے بارال میں مولیو سے ان کو بار ہر صورت بہتر سمجھتا ہوں تو ان کے ماننے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے علم سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی ہر چیز کوئی نا پوزیٹیولی لیں کچھ چیزیں ان کی غرط بھی ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو یہ میری رائے ہے اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے یہ جرت انہی کی ہے ویسے بہت بڑی جرت ہے یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ یہ میری رائے ہے آپ اختلافے رائے کر سکتے ہیں یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہی کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے آپ اختلافے رائے کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور میں کہہ تو باقی سپیکرز کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے باقی جو غلط چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دیں اب کال مجھے دو تین بندوں کی ایمیل آئی ہے کسی بندے نے غامدی صاحب کے بارے میں ایک اخباری تراشہ بنایا خود سے ٹھیک ہے بڑے گندے الفاظ ہیں اس لیے میں نے سوال کے طور پر بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا یعنی ان کے بارے میں اتنی عجیب و غریب یعنی باتیں انہوں نے منصوب کی کہ انہوں نے یہ فتوہ دے دی ہے تو وہ پھر میں نے غامدی صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی جیل یہ چیز میں نے کہا جی میں صرف رابطہ اس لیے کروں کہ مجھے کوئی بوچھے میں بتا دوں گا اثر بائیس تو وہ اخباری الفاظ کی ورڈنگ سی مجھے پتا چل گیا ہے اے تو اس اخبار کا فرنٹ پیج کوئی نہیں تھا پتا لگے تھا کہ نہ تاریخ تھی کہ کس اخبار میں کس تاریخ کو آئیت کہ بندہ کے انٹر ویریفئی کر دے دوسرا اس میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں مولوی جتنی بھی حقمت کا شکار ہو جائے کیونکہ مولوی کے اندر جو زہر ہوتا ہے غصے کا وہ کہیں نہ کہیں ظہار ہوئی جاتا ہے انہوں نے بڑی پیارے الفاظ میں وہ لگتا ہے واقعی اخباری دراشت ہے لیکن ایڈ پہ اس نے لکھ دیا ہے کہ غامدی صاحب کہنے لگے کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے حالانکہ وہاں لکھنا چاہیت ہے غامدی صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک یہ جائز ہے یہ تو غامدی صاحب کیا ہے یہ تو کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی ٹھیک ہے اتنی بڑی گلتی تو نہیں کرے گا پھر غامدی صاحب جیسا منکسر المزاج بندہ ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہوں سے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے آپ بھی اپنی رائے سے رکھ سکتے ہیں میرے نزدیک قرآن و سنت میں یہ آیا ہے یہ دنہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری شریعت میں یہ ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا نا اس میں ڈھائے کہ میں نے شریعت بنائی ہے تو وہ چونکہ مولوی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ علی کی شریعت میں یہ جائز ہے یعنی مجھے جب ٹانٹ کرنا ہونا تو وہ ٹانٹ کے طور پر یہ جملہ بولتے ہیں کہ اس کی شریعت میں تو یہ حرام ہے اس کی شریعت میں مراد یہ کہ یہ کسی اور دین کے اوپر ہے صحیح ٹھیک ہے نا اب وہاں بھی انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جی وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے اگر کوئی یہ یہ کر لے وہ بہت نہیں گندے الفاظ ہیں میں اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہتا تو وہ جب پوچھا انہوں نے کہا جی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہاں کہا ہے یہ بہلے دوری ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے وہ ہر میں تو تراشی سے پتہ چاہتا ہے اور مجھے ایمیل کر رہے ہیں لوگ اتنی یار میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کو کوئی بھی بات پتہ چلے سر آپ اس طرح سے بے دھڑک اس کو آمنہ کرنے شروع کر دیا کریں تحقیق کی روشنی میں آپ جرنل پوچھ لیں کہ جو کچھ اگر کوئی ایسے سے کہے تو وہ کیا ہے تو غلط ہے میں نے تو غامدی صاحب کا جو ایک تھا کہ کوئی غیر مہرم مرد و عورت آپس میں مسافہ کر سکتے ہیں میں نے تو اس کے اوپر بھی رات کیا تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک تو اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو ڈسکیشن کیے صرف مسافہ کو جائز کا تھا باقی انہوں نے کہا کوئی عرکت نہیں کوئی سران کی کار سکتا تو یہ اب جو باقی عرکتیں جو کچھ وہ ایک چیئرمند صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے جسٹیفائی کر دی ہے تو ایسا نہیں ہے نا حضرت اللہ بلکل جھوٹا الزام ہے اور اسی وجہ سے میں اب تھوڑا ست جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جعوید عامد غامدی صاحب کو اتنی کمزوریوں کے باوجود میں اس لیے ایسیٹ سمجھتا ہوں کہ اٹلیسٹ وہ لوگ جو دین سے برگشتہ تھے بلکل خدا سے ہٹ چکے ہوئے تھے نماز روضہ بھی نہیں کرتے تھے سیکولر ہو چکے تھے یا ایتیسٹ ہو چکے تھے جعوید عامد غامدی صاحب نے جو باتیں یعنی ان سے جو اختلاف ہے اپنی جگہ ہے لیکن جو ایک حجیت خدا کے اوپر نماز کے اوپر خدا سے تعلق کے اوپر توحید کے والے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے کسی داڑی والا نے تو داڑی نہیں کٹوائی لیکن کئی جو بے دین لوگ تھے وہ دیندار ہو گئے اس اسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اگر آپ اپنے مولویوں کے اتنے بڑے بڑے فراد معاف کرنے کے لیے تیار ہیں کسی دین کے لیے خدمات ہیں تو سر ان کے بھی کر دیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا غلطی کو آئی لائٹ نہ کریں غلطییں ضرور آئی لائٹ کریں آپ کے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے ہوئے ہیں غامدی صاحب نے اپنے ناموں کا کلمہ نہیں پڑھایا تو اگر وہ سارے رحمت اللہ لے ہیں تو ان کو رحمت اللہ لے نہیں کہتے ہیں تو لالت اللہ تردنا کم از کم کہیں لہذا امین احسن اسلائی صاحب ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور جکیناً ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہے اور جاوید احمد غامدی صاحب بہت انٹلیکشل پرسنیلٹی ہیں ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں میں نے کئی دفعہ ارز کیا ہے کہ میں اپنا مرشد ان کو مانتا ہوں کئی معاملات میں لیکن جن معاملات میں ان کے قائد و نظریات ہمارے بزرگوں سے ٹکراتے ہیں بزرگوں سے مراد یہ برلوی دیوبندی آل ادیش شیعہ اور انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا محدثیم کی یعنی امام بخاری کی امام مسلم کی صحیح الاسناد حدیث سے جو ان کے معاملات ٹکراتے ہیں اس معاملے میں ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس میں ایک رجم کی سزا کا ایشو بھی ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں یعنی وہ یہاں تک ماتے ہیں کہ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیٹاگوریکل ڈنائی نہیں کرتے اس سزا کا وہ کہتے ہیں کہ اگر آدی مجرم ہے زانی اس کو رجم کروایا جائے گا عام شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے ہی لگائی جائیں گے قرآن کی روح سے وہ اس قسم کے جو معاملات کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو میں اب اس کے اوپر اگر لیکچر دوں تو مجھے گھنٹوں چاہیے تو چونکہ کام پہلے ایک شخص نے کر دیا ہے امت کے بہت بڑے ایک سکولر اور خود غامدی صاحب کے استاد اور وہ غامدی صاحب امریکہ میں جب کوششن آسر سیشن کر رہے تھے نا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہم بات کیوں سنیں آپ کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ امام انیفہ کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی واقعی وہ بھی ایک کپڑے کے تاجر تھے بڑی صحیح انٹی وینم دیا انہوں نے ان کا میں بریلوی اور دیوبندی علماء سے پوچھتا ہوں کہ امام انیفہ کے پاس کون سے ڈگری تھی کس مدرسے کی وہ تو کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے یہ تو پارٹ ٹائم ان کا بزنس تھا نا دعوت و تبلیغ کا کام تو اگر ان کے پاس ڈگری نہیں تھی تو پھر انہوں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن میرے استاد وہ ہے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر مولانا مدودی رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر امین احسن اسلائی صاحب رحمہ اللہ میں ان کے لئے دعائے رحمت ہی کروں گا کیونکہ میرے جو مرشد ہے ڈاٹر اسرار صاحب میں جن کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں اس کے باوجود قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہے میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے بھی استاد یہی دونوں پرسنیلٹیز ہیں امین احسن اسلائی صاحب اور مولانا مدودی صاحب رحمہ اللہ وعلیہم السلام اجمعین تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ مولانا مدودی اور امین احسن اسلائی صاحب ہیں اور انہوں نے پھر انہوں نے کہا دگرییں نہیں دیا کرتے وہ اپنے شگیردوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں تو میرے پاس دعائیں ہیں ان کی دگری نہیں ہیں لیکن دعائیں ہیں اور الحمدللہ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے حالانکہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں وہ اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں تو میں اس لیے یہ لینئٹ گوشہ رکھتا ہوں غامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹرلیکچول لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں تو ان انٹرلیکچول پرسنیلٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام قادم فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق ور ہیں اور جب لوگ ان کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈنائے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اپنے بزرگوں کا ان کی غلطیوں سے بھی کہتے ہیں نہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے تو میں کہتا ہوں ان لوگ کی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہیں تو ان سے تو گستہانہ عبارات بھی وہ ثابت نہیں جو آپ کی بزرگ بابوں نے کی ہیں تو آپ اختلاف رائے رکھیں میرے غامدی صاحب کے خلاف کرپچرے ہوئے ہیں ریپلائی ڈو جعوید احمد غامدی اس پہ میرا کرپچرہ آوا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب اور وٹس ایپ کے ذریعے اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کی ایشو ہم اختلافیں رہے رکھتے ہیں داڑی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 33 میرا رکارڈ ہے نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر 12 رکارڈ ہے میں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی ہمارا انٹیلیجنشیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا ہے اس دور حاضر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جعوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسراز صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفرٹ ہے باقی علماء بھی ہیں ڈاکٹر زاکی نائک بھی ہیں احمد دیدا صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنیلٹیز بہت اہم ہیں اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں پوری پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مدودی صاحب کی اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں علمی دلائل رکھتا ہوں جس نے اگری کرنا کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے تو یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کے لئے نرم گوشہ نہیں رکھتا تو یہ غامدی صاحب کے لئے کیوں رکھتا ہے میرے بھائی آپ کے مولوی دین سے روٹ اکمہ رہے ہیں اور دین کو جان بوچ کے بدل رہے ہیں اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں اس لئے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنیلٹی دونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی جیزیں موجود نہیں ہیں جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو تعبیل کی غلطی لگی یہ یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو پھر وہ اینڈ پیو کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں لیکن باقی مقادر فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا اس سوالے سے اگر کمپیرزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے پہ پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچوڈ غامدی صاحب والا کریں پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پوزیٹیم الفاظ استعمال کریں گے جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں فطرانیں چندے یہ کٹھے کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے ازاد کریں پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا تو میں بات کروں کہ غامدی صاحب کے خلاف پورا پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ اب رجم کے اوپر آپ ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھنے ہیں یہ غامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھنے ہیں بیسی کلی تو میں ان کی پوزیٹیف چیزوں کو پوزیٹیف سمجھتا ہوں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو اپنے استاد کی کتاب کو قرآن کی اس تفسیر کو اس کا پی ڈی ایف ہم نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی رکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور نظر ذہنی فرمائیں اس حوالے سے باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں